السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فجر کے نماز کے بعد کا ٹائم ہے یہ ہماری مسجدہ نماز ہو چکی ہے دوستو آبازیں ہبکاری ہوں گی صبح صبح کے جو مناظر ہیں بہت خوبصورت مناظر ہوتے ہیں اللہ میں انی اسسالوکہ من فضلک ورحمتک بہت خوبصورت موسم ہے دیکھیں ہوا چاہ رہی ہے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے آپ یقین جانے کے جب پندہ فجر میں اٹھتا ہے اور مسجد جاتا ہے نماز کے لئے اور نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ آپ سے گھر آتا ہے گھر والے اٹھے ہوئے ہوں ناشتہ بند رہو اور قرآن کی تلاوت گھر میں ہو رہی ہو ایک خوبصورت ترین جو ہے وہ سما ہوتا ہے اور ان گھروں میں جن گھروں میں راز بھر جاگتے ہیں اور صبح لوگ سو جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ان گھروں میں رحمت برستی ہے اللہ پاک ان سے راضی ہے آپ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ جن گھروں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے فجر میں اٹھتے نہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے کیسے ہو خیریت ہا رہا ہے ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے کب آئے تم تو نماز کیوں نہیں پڑھی ایک بندہ چھوڑا نہیں ارے بندے کو جھوڑو وہاں رہا ہے تم جاؤ نماز پڑھو شاہب بیٹا شاہب تو بھائی یہ میرے اللہ کی رحمت ہے جو اللہ کیا کہ پانچ وقت نماز کا سجدہ کرتے ہیں اپنے رب سے مانگتے ہیں راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کے دین سے منسلک ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا اس کے لئے کوشش کرتے ہیں وہ بہترین اور کامیاب ترین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَنَذِيدَ الْمُخْسَنِينَ تم نیت بنو گے تو تجھے ہور زیدہ عطا کروں گا کیا دنیا آخرت جنت سید عزت عبرو اور اولاد دنیا بل کی نعمتوں سے آپ کو نوازوں گا اگر تم نیک بنو گے اسی طرح قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا فَذْكُرُونِ نَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونَ اے انسان تم مجھے یاد کیا کرو سو میں تجھے یاد کیا کرو تو کیا بات کی اللہ نے قربان جاؤں اللہ کی ذات پہ کہ انسان تم مجھے یاد کیا کرو میں تجھے یاد کیا کرو اور اللہ تعالی نے کہا کہ قیامت کا زلزلہ ایک آدسے عظیم ہوگا دودھ پھلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی جو مائیں پیٹ سے ہوں گی ان کے پیٹ گھر پڑیں گے بچے بڑے ہو جائیں گے لوگ متوالے ہوں گے عذاب کو دیکھ کر متوہش ہو رہے ہوں گے لیکن وہاں بھی وعدہ کیا لنے کہ سیدھا کرنے والے رکوع کرنے والے حمد کرنے والے سنا کرنے والے صدقہ کرنے والے خیرات کرنے والے اللہ کیا کہ جھکنے والے نیکی کی دعوت دینے والے بولے کاموں سے رکنے والے ماں باپ کے ساتھ اس نے ان کو اس دن نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے اس دن بھی وہ یعنی بلائی میں ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائے اور عرش بری اللہ کی رحمت میں ہوں گے تو دوستو اور کیا چاہیے زندگی مقتصر سی ہے چھوٹی سی ہے پتہ نہیں کم ہتم ہو جائے کم ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلائی کر دریں اللہ کیا کہ سب سے بڑی بلائی سہیتا ہے دوستو جو نماز چھوڑتا ہے اور کامیابی ایک ڈونتا ہے جو نماز چھوڑ کر میند کر دے جو نماز نماز پڑھ کر دنیا تلاش کر رہا ہے اس سے بڑا بیمکوف اس سے بڑا نادان اس سے بڑا بیتبخت دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ بات یاد لکھنا کہ زندگی اللہ کی امانت ہے دوستو اسے قیمتی بنائے اللہ جو کم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے دوستو خدا کی قسم پھر خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اسپطالوں میں جایا کرو قبرستان میں جایا کرو سرکاری اسپطال میں جایا کرو قبرستانوں میں جایا کرو دیکھا کرو کہ یہاں پر کون سو رہا ہے اسپطالوں میں جا کے دیکھو کیا حال ہے اللہ کا شکر گزا کرتے رہے اللہ کے سامنے جھکتے رہے زندگی بیر اللہ کی شکر گزار بنتے رہے بس اگر آپ اللہ کی شکر گزار بندے ہوں گے آپ کو نہ دنیا میں کچھ خوف ہوگا نہ وہ قیمت کے دن آپ غبناک ہوں گے حدایہ فلا خوفن علیہم بلا ہمی حسنو نیک لوگوں کو قیامت کے بھی کچھ خوف ہوگا نہ وہ غبناک ہوں گے بہت شکریہ ویڈیو میری پسند آئے شیئر اور لائک کریں شیئر اس لئے کریں ہو سکتے کہ دین کی باتوں سے کسی کی بھرائی ہو جائے کسی کی زندگی چینج ہو جائے اور آپ کبھی اس میں حصہ ڈل جائے بہت شکریہ نیند کے مزے دنیا کی لزنے اس کی کوئی اچھی طور اوقات نہیں ہے کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں والیکم سلام اور اپنے اللہ سے دوست ہی کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے لیٹھتے اللہ کو یاد کریں اللہ کی تصویر کریں بہت شکریہ عید قریب آرہی ہے چل مرارے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ یہ بھی یہ کرائیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ